میں ڈاکٹر فہیما پروپیسر مانواری کالیج اردو ڈپارٹمنٹ راچی انورسٹی راچی ہماری پیاری بچوں ہیں دہابرس آج میں آپ لوگوں کو آدمی نامہ کا جو بقیہ مصرہ تھا اس کے مطالق بتاؤں گی ٹھیک ہے اٹھے چلے غور فرمائیں اور غور سے اسے سنیں یا آدمی ہی شادی ہے اور آدمی ہی بیعہ قاضی وکیل آدمی اور آدمی گواہ تاشے بجاتے آدمی چلتے ہیں خواہ مخواہ دوڑے ہیں آدمی ہی مشلے جلا کے واہ اور بیعہ نے چڑھا ہے صبح او بھی آدمی اس میں شاعر یہ فرماتے ہیں اس بند میں نظیر شادی کا منظر پیش کرتے ہیں کہتے ہیں یہاں آدمی شادی بیعہ میں بھی جاتا ہے نکاح میں قاضی اور وکیل بنتا ہے ڈھول تاشے بجاتا ہے مشلے جلاتا ہے ترہ ترہ کے خوشیاں مناتا ہے اور دلہ بھی آدمی بنتا ہے اس طرح سے وہ زمانے کے رنگرلیوں اور شادیوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں پھر اس طرح سے اگلے مشلے میں وہ کہتے ہیں یا آدمی نقی بولے ہیں بار بار اور آدمی ہی پیادے ہیں اور آدمی سوا ہکہ سراہی جوتیاں دوڑے بغل میں مار کاندھے پہ کاندھے پہ رکھ کے پال کی ہے آدمی کہاں اور اس پہ جو چڑھا سو ہے وہ بھی آدمی اس میں شاید تشریح کر کے یہ بتاتے ہیں نظیر اگبر آبادی کہ نقیبوں کا ہاروں پیادوں اور سواروں کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نقیب بن کر آوازیں لگاتے ہیں کچھ پالکی اٹھاتے ہیں کچھ پالکی میں سوار ہوتے ہیں کچھ حقہ سراہی لے کے ساتھ چلتے ہیں کچھ فوج میں پیدل سپاہی کا کام کرتے ہیں تو کچھ سوار ہوتے ہیں غرض انسان دنیا میں سو سو طرح سے کماتا ہے اور کام کرتا ہے پھر اگلے مصرہ میں وہ یہ فرماتے ہیں بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانے لگا لگا کہتا ہے کوئی لوگ کوئی کہتا ہے لارے لا اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ سر پہ خانچا کس کس طرح سے بیچے ہیں چیزیں بنا بنا اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اس میں شاعر اس طرح سے بیان کرتے ہیں انسان کے مطالق کہ بازار کا منظر پیش کیا ہے شاعر اس میں بازار کا منظر پیش کیا ہے کہتے ہیں آدمی دکانے لگا کر بیٹھتا ہے ترہ ترہ کی آوازیں لگاتا ہے سر پر خانچا رکھ کر اپنا مال فروخت کرتا ہے دوسری طرف مول بھاو کر کے سامان خریدنے والے بھی آدمی ہی ہوتے ہیں اس طرح شاعر انسان کے مطالق یہ ساری باتیں بتاتے ہیں پھر دوسرے میں آئیے تو وہ کہتے ہیں یہ آدمی ہی لال جہاہر بے بہاہا اور آدمی ہی خاک سے بتر ہو گیا کالا بھی آدمی ہے کہ الٹا ہے جوتا ہوا گورا بھی آدمی ہے کہ ٹکرا سا چاند کا بس شکل و بد نما ہے سو ہے وہ بھی آدمی اس میں تشریح کرتے ہوئے سائر اپنا اظہار خیال اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ آدمی بھی ہے جو بیش قیمت ہیں جو لال ہیں جو ہر کی معنی نہیں ہے اور بے حیثیت انسان بھی ہیں کالے بھی ہیں اور گورے بھی خوبصورت بھی اور بشکل بھی ہر طرح کا آدمی اس دنیا میں موجود ہے ایک آدمی ہے جن کے یہ کچھ رس زرق برک ہیں روپے کے ان کے پاؤں میں سونے کے فرق ہیں جھم کے تمام غرب سے لے تابہ شرق ہیں کمخاب تاز شال دوشالوں میں قرقے ہیں اور چتھروں لگا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اس میں تشریح کرتے ہوئے شایر یہ بتاتے ہیں انسان کی دو تصویر کشی ہیں وہ تضاد پیش کرتا ہے جو امیری اور غریبی کو ظاہر کرتا ہے کہتے ہیں ایک طرف وہ آدمی ہے جو شال دوشالوں میں لپٹا ہوا ہے ریشم ورطلسم اور کمخاب جیسے قیمتی کپرے پہن رہا ہے قیمتی زیورات سے اپنے بدن کو لادے ہوئے ہیں تو دوسری طرف آدمی بھی ہے جس کا لباس تار تار ہے جس کے جسوں پر چتھرے جھول رہے ہیں مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار نہلا دھولا اٹھاتے ہیں کاندھے پر کرسوار کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روبے بھی ہیں زار زار سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاروبار اور وہ مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اس بند میں نظیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے نہلانے کفنانے اور اس کو قبستان تک پہنچانے کا انتظام بھی آدمی ہی کرتے ہیں اور لاش کو کاندھوں پر رکھے ہوئے کلموں کی درد بھی کرتے ہوئے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ زار و قطار رہتے ہوئے جاتے ہیں لیکن ہائی افسوس کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مردوں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں یہاں پہ تنز ہے انسان کے کریکٹر پہ سمجھ گئے ہیں یہ بہت بڑا تنز ہے کہ مردوں کو بیچ ڈالتے ہیں آج بہی ہو رہا ہے سب بہت سے لوگ کرونا کے نام پہ مردوں کا کتنا جسم کا پارٹ بیچ دے رہے ہیں بہت سے لوگ وہ تو پلاسٹک میں ریپ کر کے بھیج رہے ہیں انسان دیکھی نہیں رہا لیکن کئی جگہ یہ کس پکڑا گیا ہے کئی جگہ اخبار میں نیز میں ٹی وی میں دیکھنے میں آ رہا ہے خیر بہرحال اگلے شیر میں کہتے ہیں اشراف اور کمینے سے بے شاہ تاوزیر ہیں آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر یہ آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر اچھا بھی آدمی ہی کہا جاتا ہے اے نظیر اور سب ہیں جو برا حیثو ہے وہ بھی آدمی اس آدمی نامہ کے آخری بند میں نظیر نے کہا کہ خواہ کوئی حضب و نص میں کتنا ہی بڑا ہو یا پھر وہ نیچ ذات ہو یا کہ وہ بادشاہ ہو یا پھر کوئی وزیر یا سب آدمی اسی طرح دنیا میں آدمی ہی پیر ہوتا ہے اور آدمی ہی مرید ہوتا ہے اچھے اخلاق والا بھی آدمی ہی کہلاتا ہے اور جو برے اخلاق وقت دار کا ہوتا ہے وہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے یعنی دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں اچھے برے امیر غریب بادشاہ فقیر با اخلاق بکردار صاحب عجز و شرف اور نیچ ذات لیکن ان میں آدمی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سب ہی آدمی ہیں اس طرح سے انہوں نے آدمی نامہ میں سارے انسان کے آدات خصلت ان کے اخلاق سب چیز کے مطالق بتا دیا اونچ نیت گورا کالا جتنے ہی باتیں ہیں اس نظر میں کے ذریعہ نظیر اگور وادی نے سب چیز کو بتا دیا آپ سمجھ گئے ہوں گی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پر باتیں ہوں گی اپنا خیال رکھیں چلیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی